آپ نے جنرل آصف منیر کی بات کی تو تھوڑا سا ہم کیونکہ ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہیں تو ٹوین سٹی راولپنڈی سے ان کا تعلق ہے تھوڑا سا آپ کو بتائیں کہ وہ ان کا جو راولپنڈی میں جو محلہ ہے وہاں پہ لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں پاک فوج کے نئے سپاہ سالار جنرل آصف منیر کا بچپن راولپنڈی کے علاقے دیری حسن آباد میں گزرا ان کا تعلق علاقے کے معروف دینی اور علمی گھرانے سے ہے آبائی گھر خاندان کی سادہ انداز زندگی کا مو بولتا ثبوت ہے جنرل آصف بچپن میں اسی محلے میں کرکٹ کھیلا کرتے کالیج روڑ پر واقع مرکزی مدرسہ دارالتجوید سے قرآن کریم حفظ کیا ان کے والد بہنیں اور بھائی سب حافظ قرآن ہیں چھ سات سال کے تھے ان کو داخل کرا دیا ہمارے اس ادارے میں سید آصف منیر نے قرآن کریم میرے والد صاحب سے ہی حفظ کیا جنرل آصف منیر نے ابتدائی تعلیم تارک آباد کے اس سکول سے حاصل کی اسی سکول میں ان کے والد سید سرور منیر پرنسپل بھی رہے انہوں نے اپنے محلے میں مسجد بھی تعمیر کروائی اس محلے کا ہر فرد جنرل آصف منیر کی بطور آرمی چیف تائیناتی پر نازہ ہے ہمارے علاقے کے لیے ایک بہت بڑی پہچان بن گئے کچھ کو تکلیم نے دی سائج دن کی کرکڑ کھیلتے تھے ادھری اسی گلی میں اور جو فاس بال بہت تیز کراتے تھے آفیسرز ٹریننگ سکول منگلہ سے پاس آؤٹ ہونے والے جنرل آصف منیر کو پیشاورانہ محارت پر اعزازی شمشیر سے نوازا گیا تھا کیامرمن عبدالسلام سمرو کے ساتھ راشتہ شعب کیپٹل ٹاک راول پنڈی بیب صاحب آصف منیر صاحب بھی فاس بالو نکلے اب یہ بتائیں کہ آپ کو کیا ان سے کیا توقع ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے پہلا کام دیکھیں سب سے پہلے جو ادارے کی عزت خراب ہوئی ہے اس کی ریزنز معلوم کریں اور عزت اور وقار ادارے کا بحال کرائیں جس کے لیے پہلی بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ سیول ملٹی ریلیشنشپ کو ٹھیک کریں جو آپ کو کانسٹیوشن کہتا ہے اس کے مطابق آپ اپنے آپ کو چلائیں جو نہیں کہتا ہے اس کے مطابق نہ آخر میں آپ بھی بتائیں جی عبو زبیری صاحب کے نئے آرمی چیف کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا ہے سب سے بڑا چیلنج ان کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ جب شعب شاہین صاحب نے کہا اپنے ادارے کی عزت کو بحال کرائیں دیکھیں ہم لوگ سب پاک فوج سے ہم بڑے پسند کرتے ہیں اس کو لوگ روز شہید ہوتے ہیں لڑکیں ہمارے اور ہم لوگ بہت دکھی ہیں سب سے بڑا چیلنج ان کے لیے اس کے خلاف یہ ایکشن لیں اور صحیح سے اس کو کریں اور پھر دیکھیں سیویلین سپرمیسی یہاں قائم ہونی چاہیے یہ سب سے بڑا کام ہوگا اس میں اگر انہوں نے کام دیا تو ہمیشہ ان کو تاریخ میں اچھے نام سے یاد کیا جائے گا یہ انسان کو زندگی میں ایک ہی موقع ملتا ہے تاریخ میں اپنا نام بنانے کے لیے وہ ہماری پاک فوج کے اب سربارہ بن چکے ان پر بڑی ذمہ داری آئے دوتی ہے لیکن ہم ایک ڈیموکریسی میں کار رہتے ہیں جمہوریت میں ہیں وہاں سیویلین سپرمیسی ہونی چاہیے